ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ اگر ہمارے پاس دو ٹینجنٹ سرکلز ہوں جو کہ انٹرنلی ایک دوسرے کو انٹرسیک کر رہے ہیں ایک پوائنٹ پر ٹھیک ہے تو ان کے سینٹرز کا جو فاصلہ ہے وہ ان کے ریڈی آئے کے ڈیفرنس کے برابر ہوگا اب ہم اس بات کو کیسے لوجیکلی ثابت کر سکتے اس پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسی سٹیٹمنٹ کو میں ذرا ایزی ورڈ میں سمجھانا چاہوں گا دیکھیں فرض کریں جو کلر میں آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے اس کا سینٹر اے ہے اس کا ریڈیس اگر ہمارے پاس 2 سینٹی میٹر ہو تو پھر ان کے سینٹرز کا جو ڈیسٹنس ہو گا یعنی سی سے لے کر اے ڈیسٹنس وہ 5 ڈیفرنس 2 یعنی 3 سینٹی میٹر کے فاصلے یعنی ڈیسٹنس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے اب یہ ہم کیسے لوجیکلی پروف کر سکتے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پر جو مین ہمارے پاس جن کی وجہ سے ہم یہ جو تھیورم اپروف کر سکتے ہیں وہ یہ تین پوائنٹس ہیں اے بی اور سی ٹھیک ہے اب ہم کسی طرح سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں وہ کولینئر ہیں ٹھیک ہے آپ ایک بات جانتے ہیں کہ جب ہمارے پاس تین پوائنٹس اور ہم نے یہ چیک کرنا ہو کہ یہ پوائنٹس کولینئر ہیں تو پھر اس میں جیسے یہاں پر ڈائیگرام کے ثروح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سی سے لے کر بی ڈسٹنس یعنی یہاں پر میں ایسا سے دکھوں گا کہ سی سے لے کر بی پوائنٹ تک کا جو ڈسٹنس ہے یہ اگر برابر ہو جائے سی سے لے کر اے پوائنٹ کے ڈسٹنس کے پلس سی سے لے کر بی پوائنٹ تک کے ڈسٹنس کے بات کریں تو پھر ہم اس میں اس کی ریورس اپروچ اپلائے کریں گے یعنی اگر ہم یہ بات کسی طرح ثابت کر دیں کہ یہ جو پوائنٹس ہیں تین پوائنٹس یہ کولینئر ہیں ایک ہی لائن کے اوپر یہ تینوں پوائنٹس لائے کرتے ہیں تو پھر یہ جو کنڈیشن میں نے اوپر لکھی ہے یہ ہولڈ کرے گی ٹھیک ہے بات سمجھ گئے ہوں گے اب ان کو کولینئر شو کرنے کے لئے کیا ٹیکنیک کیا اپروچ ہو سکتی ہے اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک بات ہم جانتے ہیں کہ وہ ریڈیل سیگمنٹ جو کہ پوائنٹ آف ٹینجنسی یعنی جس کے اینڈنگ پوائنٹ جو ایک سینٹر آف دی سرکل اور ایک پوائنٹ آف ٹینجنسی ہو وہ ٹینجن لائن کے ساتھ جو ہے وہ نائنٹی کا اینگل بناتی ہے یعنی رائٹ دونوں سرکلز کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے یعنی دونوں سرکلز اسی پوائنٹ پہ کیا کر رہے ہیں جی انٹرسیک کر رہے ہیں اور اسی پوائنٹ سے ٹینجن لائن جو کہ میں نے ادھر ای 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 ایف سے اس کو ریپیزنٹ کیا ہے وہ پاس ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں سرکلز کا اگر میں ریڈیل سیگمنٹ ڈراؤ کروں ٹھیک ہے تو پہلے سرکل کی بات کرتے ہیں جس کا سینٹر میں میں نے اے سے ریپیزنٹ کیا تو اے لے کر بی پوائنٹ تک یہ جو ہمیں پاس ہوگا یہ ریڈیل سیگمنٹ ہوگی اور یہ اس جو ہمیں پاس ٹینجن لائنے اس کے ساتھ نائنٹی کا اینگل بنائے گی یعنی رائٹ اینگل بنائے گی یہاں پہ ہم اس کو ڈراؤ بھی کر دیتا ہوں رائٹ اینگل کو ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں دوسرے سرکل کی یہاں پہ میں نے رائٹ اینگل بنا بھی دیتا ہوں شو کر دیتا ہوں اسے ٹھیک ہے وائٹ کلر کرتے ہیں اس کو تاکہ یہ پراپر نظر آئے اسی طرح سے جب ہم دوسرے سرکل کی بات کرتے ہیں جو کہ جس کا سینٹر ہم نے سی سے ریپیزنٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے اگر میں سی پوائنٹ کو اور بی پوائنٹ کو جوائن کرتا ہوں تو یہ جو میں پہ لائن سیگمنٹ آتی یہ بھی ریڈیل سیگمنٹ ہوگی بڑے دائرے کی بڑے سرکل کی یہ بھی اس کے ساتھ اسی ٹینجن لائن کے ساتھ نائنٹی کا اینگل بنائے گی بی ورٹیکس پر ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بی ورٹیکس ہے یہ دونوں سرکل کے لیے کیا جی ایک تو کامن پوائنٹ اور اس کے اوپن نائنٹی کا اینگل بن رہا ہے یہاں پر جو ہمارے پاس اگر ایک اینگل کی اگر بات کریں اگر آپ ایک اینگل کو چلے میں یہاں پر ڈراؤ کرتا ہوں اگر آپ اس کی ڈائگرام کو سمجھیں تو یہ اگر فرض کریں ایک اینگل کا فرسٹ آم ہے ٹھیک ہے اور یہی پر اگر میں اس کا سیکنڈ آم بنا دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے تو اب یہ جو دو آمز ہیں اینگل کے ٹھیک ہے اگر تین پوائنٹس یہاں پر چلے میں یہاں تین پوائنٹ ڈراؤ بھی کر لیتا ہوں فرض کریں یہاں پر ایک پوائنٹ اے آرہا ہے یہاں پر بی پوائنٹ آرہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر کہیں پر سی پوائنٹ آرہا ہے تو یہ تینوں پوائنٹس اگر ایک ہی آم آف این اینگل پر لائے کر جائیں تو یہ تینوں کولینئر پوائنٹ شو ہو جائیں بلکل یہاں پہ بھی یہی کنڈیشن ثابت ہو رہی ہے کہ بی پوائنٹ ٹھیک ہے بی ٹو سی جب میں نے اس آم کی بات کی تو اس کے اوپر اے پوائنٹ اسی کے اوپر آ گیا ٹھیک ہے چونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دو پوائنٹس کو ملانے سے ایک لائن سیگمنٹ بنتی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم نے انہیں سی اور بی کو جوائن کیا تو بی ایک واحد وہ پوائنٹ تھا جو کہ ان دونوں سرکلز کا ایک پوائنٹ آف کانٹیک یا پوائنٹ آف ٹینجنسی آپ کہہ سکتے ہیں جبکہ اے جو ہے وہ سرکل کا جو کہ سمال سرکل کا سینٹر ہے ٹھیک ہے جب میں نے سی اور بی کو جوائن کیا تو اے جو ہے وہ بلکل اس کے اوپر لائے کرے گا اس لائن کے اوپر ہی لائے کرے گا اور اس کا ریزن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اینگل اگر ہم اینگل کے اوپر دیکھیں غور کریں تو دونوں دونوں یعنی سرکلز کے لیے بی ورٹیکس پہ اینگل جو بن رہا وہ سیم بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک آم جو ہے اینگل کا وہ دونوں بلکہ دونوں آمز ہی یہاں پر دیکھیں تو دونوں آمز ہی ان دونوں سرکلز کے لیے بی ورٹیکس پہ کیا جی سیم ہے لیکن چونکہ ہم نے اے بی سی پوائنٹس کے حوالے سے بات کرنی تو یہ تینوں پوائنٹس پھر ایک ہی آم آف اینگل کے اوپر لائے کریں جسے بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ یہ تینوں پوائنٹس کی آمز کولینئر ہے اور جب پوائنٹس کولینئر ہوتے تو یہ کنڈیشن جو میں نے اوپر آپ کو شروع میں بتائی تھی یہ ہولڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس ڈیاگرام کے مطابق دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس اے پوائنٹس لے کر بی پوائنٹ تک کا جو ڈسٹنس ہے وہ بیسیکلی آر ٹو ہے ٹھیک ہے اس کی جگہ میں یہاں پر چلیں آر ٹو لگ دیتا ہوں جبکہ سی سے لے کر اے جو ڈسٹنس ہے یہ بیسیکلی دونوں سرکل کے سینٹرز کے درمیان کا ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے سینٹرز کا ڈسٹنس جبکہ سی سے لے کر اگر بی پوائنٹ تک آپ ڈسٹنس دیکھیں یہاں پر اگر دیکھیں سی سے لے کر بی تک تو یہ ریڈیس ہی کے برابر ہے جو کہ آر ون ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آر ون یہ لائن سیگمنٹ کے تو یہاں پہ بلکل یہ تھیورم پروف ہو جاتا ہے کہ اگر دو سرکلز جہاں وہ انٹرنرلی انٹرسیک کر رہے ہوں گے تو ان کے جو سینٹرز کا ڈسٹنس ہے وہ ان کے ریڈی آئے کے ڈیفرنس کے برابر ہوگا